27 ستمبر 2024 کو لیبنان کی راجتھانی بیروت میں ہجب اللہ پرمک حسن نصر اللہ کی آئیڈی ایف کی ایر سٹرائک میں موت ہو گئی تھی ان کے ساتھ ایرانی کمانڈر ابباز نلفورشان بھی مارے گئے تھے اس حملے کے بعد ایران نے اسرائیل سے بدلانینی کی قسم کھائی تھی اور ایک اکٹوبر 2024 کو اچانک سے ایران نے اسرائیل کے اوپر 180 سے زیادہ بیلیسٹک مسائلے دا گئے اور ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل نے ایران سے دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ اس حملے کی ایران سے بھاری قیمت وصول لے گا اور اس کے بعد سے ہی ایران کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل اس کے اوپر کوئی بڑا حملہ کر سکتا ہے اور اسی قرم میں اس نے سب ہی عرب دیشوں کو چتاب نہیں دی ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل کو حملہ کرنے کے لیے اپنی زمین یا ائر اسپیس مہیا کر آیا تو ایران اس کی اسے ایک کڑی سزا دے گا جس کے بعد کچھ عرب دیشوں نے اسرائیل کے لیے اپنے ائر اسپیس بند کرنے کا نرنے کیا ہے اور اب اسی قڑی میں ایران کے ودیش منتری عباس عراقچی نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس یدھ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا که هم گازا اور لیبنان میں شانتی بحل کرنے کے لیے بھی لگاتار کام کر رہی ہے آپ کو بتاده که ارگاچی نے یہ بیان ایران کی راجتانی بگداد میں ایران کی ودیش منتری کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد کہی برای هر وضعیت که آمادگی دارے ما برای جنگ آماده هستیم برای سلح هم آماده هستیم این موضع آتح جمهوری اسلام ایران هست ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم از جنگ نمیترسیم ولی خواهان جنگ نیستیم ما خواهان سلح هستیم و برای سلح آدلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد آپ کو بتا دے کہ ایران نے یہ بھی کہا کہ جو ید پہلے گازا میں شروع ہوا اس کے بعد لبنان تک پہنچا اور اب اس کا رکھ ایران کی طرف ہو سکتا ہے اور اس کو لے کر ایراکی ودیش منتری کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایراک کے ہوایکشتر کا استعمال نہیں ہونا چاہیے این استمرار الحرب و توسیعها باتجاہ الجمهوریہ الاسلامیہ الایرانیہ واستغلال العراق واستغلال الاجوال العراقیه کما مر امر غیر مقبول و مرفوض باتاتا نحن نسعى لعدم وقوع الحرب و اذا وقعت لا سمح الله فیجب وقال عراق و اجوائه خارج اپار الحرب آپ کو بتا دے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر بڑا مسائل اٹیک کیا تھا اور اب اس سے اسرائیل کے پرتکار سے بچنے کے لیے ایران نے اپنی فیلڈنگ بٹھانی شروع کر دی ہے اسی گڑی میں ایرانی ودیش منتری خاری دیشوں میں گھوم گھوم کر اسرائیل کے خلاف سمرتن جھٹانے کی کوشش میں لگے ہیں اور اسی گڑی میں ارگاچی عراق پہنچے تھے جہاں پر انہیں ایک بار پھر صاف کہہ دیا کہ اگر ان کے اوپر حملہ ہوا تو اس سے انے کھاڑی دیش بھی اچھوٹے نہیں رہیں گے اسے سمدری ویابار اور روجہ سپلائی پوری طرح سے چرمرا جائے گی انہ وقوع الحرب في المنطقہ يؤثر على ممرات الملاحہ و خاصتاً في الخلیج و مضیق جبل هرمت مما يؤدی الى تہدید لتظیر طاقہ و بالتالی خلق عزم دولیہ کبیرہ في مجال طاقہ والاقصاد وہاں دوسرے طرف اراق کے ویدیش منطرے فواد حسین نے کہا کی لیبنان کے خلاف اسرائیل کی آخرمکتہ پورے علاقے کو یدھ میں جھونک سکتی ہے شیطر میں کوئی بھی یدھ اسثانی شانتی اور سرکشہ کے لیے گمبیر پرینام لاسکتا ہے وہاں دوسرے طرف ایران بھی اسرائیل کے حملوں کو لے کر تیاریوں میں لگا ہوا ہے حالانکہ امیریکہ نے اسرائیل کو قدھت روب سے یہ چتاب نہیں دی ہے کہ وہ ایران کے مہتوپون دھانچے پر حملہ نہ کرے ریپورٹ کے مطابق امریک راشترپتی جو بائیڈے نے اسرائیل سے ایران کے پرمانوں اور تیل تھکانوں پر حملہ کرنے کو لے کر منہ کیا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران ارب دیشوں کے تیل بھندارل پر بھی حملہ کر سکتا ہے اور اسی کو لے کر نیوز ایجنسی رویٹرز کا کہنا ہے کہ کھاڑی دیشوں نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایزرائیل کو ایران کے تیل تھکانوں پر حملہ کرنے سے روکے سوتروں کے مطابق سعودی ارب یونائٹڈ ارب ایمیرات اور قطر نے کہا ہے کہ وہ ایزرائیل کو اپنے حوائق شیطر کا استعمال نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ایران پہلے ہی سعودی ارب سے کہہ چکا ہے کہ اگر ایزرائیلی حملے میں سعودی کے حوائق شیطر کا استعمال ہوا تو اس سے سعودی کے تیل انفرسٹرکچر کو خطرہ پیدا ہو جائے گا موسیقی